تو یہ واقعہ جب حضرت آقا نامدار نے ان کو یمن کے غفت کو سنایا تو ان نے کہا اب نبی پاک نے جو بات کی ہے بات تو سو فیصد کری ہے اب ہم کیا کریں ان نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ ہمیں ایک رات کی محلت دے دیں ہم سوچیں گے مشرع کریں گے کہ ہم کیا کریں کل ہم آپ کو جواب دیں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے اسی اصلاح میں اللہ کا حکم آیا کہ میرے نبی اب ان کو جانے نہ دو ان کو بھاگنے نہ دیں آپ کل جب یہ آئیں نہ کہا وہ بہلا کرتے ہیں جو حق پہ ہوگا کامیاب ہو جائے گا جو حق پہ نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یہ تھا مباہلہ ان کو جب حضور نے دعوت مباہلہ دی تو ان کے عربان نے کہا بھی مباہلہ کی بات نہ مانو اگر ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے مباہلہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے وہ طرح کا سچا نبی ہے مباہلہ نہیں کرتے بس ہم مولد مانگ لیتے ہیں کہ حضرت آپ جو بھی فتیہ مقرر کریں ہم ہر سال دیا کریں گے بس آپ نے حضور پانی کر کے ہمیں مناہ دیتے ہیں تو اس میں ایک آیت مباہلہ جو ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فَنَّجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھی یسن حسین کو بھی ابی بھی فاطمہ کو بھی بھلایا تو اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اور بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کیوں نہیں بھلایں جب مباہلے میں یہ شرط تھی کہ ندو ابناءنا وابناءکم انفسنا وانفسکم تو صرف بی بی فاطمہ کو تو بھلایا ہے باقی تین بیٹیاں کیوں نہیں بھلایں اس کا مطلب ہے کہ حضور کی بیٹی ہی صرف ایک ہے تو یہ بھی ان کی دراصل جہادت ہے بغض ہے اناد ہے ان نے یہ نہیں پڑا ہے کہ مباہلہ ہوا ہے نو ہجری کو یاد رکھو مباہلہ جو ہونا تھا یعنی ہوا تو نہیں نو ہجری کو حضور کی تین بیٹیاں جو ہیں وہ تو نو ہجری سے پہلے فوت ہو گئیں تو بھلا تھے کیسے سمجھا دی ہے بات کہ حضور کی جو بیٹیاں تھی بی بی زینب تھی رکیہ تھی وہ تو نو ہجری سے بھی پہلے مفات پا گئیں باقی صرف ایک بیٹی تھی بی بی فاطمہ اس کو حضور نے بلایا ہے تو اصل میں ان کے پاس کوئی صحیح طریقہ تو ہوتا نہیں لیکن حالکہ یہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں نشیعہ حضور جو ہیں جالکشی ہے کشفالغمہ ہے ان سب میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضور پا کی چار بیٹیاں ہیں ان کے علماء جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان نے بھی اقرار کیا ہے کہ حضور کی چار بیٹیاں ہیں اور جس کی فقہ پر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی فقہ پر امام جعفر صادق تو خود چار کے قائل ہیں وہ تو ایک دفعہ ایک ان کے شاگرد نے اس کا نام تھا اروہ اس نے مسئلہ پوچھا احلیت عصیف کا کہ حضرت یہ تلوار پر چاندی کا کام کرانا جائز ہے یا نجائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے کیونکہ حضرت صدیق نے بھی اپنی تلوار پر کرایا تھا اس نے کہا حضرت آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں فَوَسَبَ الْإِمَامِ امام غصے سے کھڑے ہو گئے فرمایا نعم هو الصدیق هو الصدیق وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے اور جو نم آنے وہ زندیق ہے تو وہ بھی چار چار لڑکیوں کے قائل ہیں جب تمہارا امام بھی چار لڑکیوں کا قائل ہو تمہاری کتابوں میں بھی چار لڑکیوں کا قائل ہو پھر بلا وجہ کی ضد کرنے کا کیا فائدہ ہے اب یاد رکھیں اسی طرح کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کی اولاد کتنا ہیں ان کے تین بیٹے ہیں حسن حسین اور محسن یہ سیدہ فاطمہ فاطمہ جو زہرہ کے تین بیٹے ہیں اور اسی طرح آپ کی تین لڑکیاں ہیں رکیہ ہے ام گرسوم ہے اور زینب ہے یہ سیدہ فاطمہ جو زہرہ کی اولاد ہے اور فقر کا یہ عالم تھا ایک دن حضور پاک تشیب لائے اپنی بیٹی کے گھر میں تو اس نے اونٹ کے چمڑے کا کپڑا پہنا ہوا تھا اور کپڑا ہی نہیں تھا دوسری دفعہ دور تشیب لائے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں اور نے کہا میرے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں ہے کس سے پردہ آپ نے اپنی چادر اندر پھینکی کہ اس چادر سے پردہ کر دو ہم دعا کر کے چلے جائیں یعنی فقر کا یہ عالم تھا تین تین دن چار چار دن فاقہ ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے ایک دن حضور پاک تشیب لیا ہے چار دن کا فاقہ گزر چکا تھا آپ نے دیکھا کہ عجیب عالم ہے حسن حسین اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے بی بی فادر زہرہ کا پیٹ مبارک جو ہے وہ پسلیوں سے لگ گیا ہے تو حضور کی آنسوں نکل آئے اور فرمایا وَا غَوْسَا اُمَّدَ مُحَمَّدٍ اَوْلَادَ مُحَمَّدٍ يَمُوتُونَ مِنَ الْجُوْءِ یا اللہ تیرے نبی کی اولاد جو ہے بھوک سے مر رہی ہے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے جبریل آئے اور وہ قرآن لے کر آئے کہ میرا مدنی یہ تو شان والے لوگ ہیں ان کو تو جنت کی ایسی نعمتیں ملیں گے جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یوفون بالنظر ویخافون یوما كان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على هبه مسکینا ویتيما واسیرا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَّجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ بِنْكُمْ جَزَاءً آپ ایک دن کھانے کے لیے بیٹھیں پانچ روٹیاں بنائیں ایک اپنے لیے ایک حسن حسین کے لیے ایک فضا کے لیے ایک حضرت علی کے لیے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا روزہ تھا افتار کے وقت کھائیں گے باہر سے آواز آئی کہ آنا مسکین من امتِ محمد میں امتِ محمد کا ایک غریب ہوں مسکین اور کھانے کو نہیں ہے اگر ہو تو کچھ دے دیں ہر طرح یہ سارا اٹھا کے دے دی ہے دوسرے دن پھر تیار کر کے ایک خدو آدمی کی آواز آئی کہ میں یتیم ہوں اور میرا کوئی نہیں کھلانے والا آپ نے سارا کوئی اٹھا کے اس کو دے دیا تیسرے دن آپ بیٹھے کھانے پر روزہ ہے فاقہ ہے کہ پھر آواز آئی کہ میں قیدی ہوں یہودیوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے آپ نے سارا کوئی اٹھا کے اس کو دے دی اسی بھی اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی شان بیان کی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یتیمونت عام علا حبہی خود بھی خواہج ہے لیکن مسکین کو دے دیتی ہیں یتیماً وعصیراً قیدی کو دے دیتی ہیں اور یہ کسی یتیم کو دے دیتی ہیں ان کا بدلہ جو ہے اللہ ان کو جنت میں دیں گے اِنَّ الْأَبْرَاغَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسٍ کَانَ مِزَاجُهَا قَافُورًا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت شان بیان کی انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی